پنجاب پولیس اور انٹی کرپشن نے ریپورٹ جمع کرا دی لاہور ہائی کورٹ میں رہنما تحریک انصاف حماد ازر کے خلاف درج مقدمات کی تفصیل سے متعلق درخواست پر سمات ہوئی جسٹس آلیہ نیلم نے درخواست پر سمات کی پنجاب پولیس اور انٹی کرپشن نے تفصیلات کی ریپورٹ جمع عدالت میں پیش کروا دی ریپورٹ کے مطابق پنجاب پولیس نے رہنما تحریک انصاف کے خلاف تیتیس مقدمات کے لاہور اور راول پنڈی میں چودہ چودہ فیصلہ باد میں چار اور گجرہ وال میں ایک مقدمہ درج کیا گیا انٹی کرپشن لاہور ریجن میں حماد ازر پر ایک مقدمہ درج ہے درخواست گزار نے موقف اکتیار کیا کہ ان کے خلاف سیاسی بنیادوں پر مقدمہ درج کیا گیا آپ کو تازہ ترین ابجیٹ کر رہے ہیں حماد ازر پر کتنے مقدمات ہیں تو اس کے تفصیلات عدالت میں جمع کروا دی گئی ہے پنجاب پولیس اور انٹی کرپشن نے ریپورٹ جمع کروای ہے لاہور ہائی کورٹ میں رہنما تحریک انصاف حماد ازر کے خلاف درج مقدمات کی تفصیل سے متعلق درخواست پر سمات ہوئی جسٹس آلیہ نیلم نے درخواست پر سمات کی پنجاب پولیس اور انٹی کرپشن نے تفصیلات کی ریپورٹ جمع کروا دی ریپورٹ کے مطابق پنجاب پولیس نے رہنما تحریک انصاف کے خلاف تیتیس مقدمات کیے لاہور اور راول پینٹی میں چودہ چودہ فیصلہ باد میں چار اور گجرہ والا میں ایک مقدمہ درش کیا گیا انٹی کرپشن لاہور ریجن میں حماد ازر پر ایک مقدمہ درش ہے درخواست گزار میں موقف اکتہار کیا کہ ان کے خلاف سیاسی بنیادوں پر مقدمہ درش کیا گیا آپ کو تازہ ترین اپڈیٹ کر رہے ہیں حماد ازر پر کتنے مقدمہ درش ہیں پنجاب پولیس نے تمام تفصیلات عدالت میں جمع کروا دی ہیں لاہور ہائی کوٹ میں رہنما تحریک انصاف حماد ازر کے خلاف درش مقدمات کی تفصیل سے متعلق درخواست پر سمات ہوئی جسٹس آلیہ نیلم نے درخواست پر سمات کی پنجاب پولیس اور انٹی کرپشن نے تفصیلات ریپورٹ جمع عدالت میں پیش کر دی ہیں ریپورٹ کے مطابق پنجاب پولیس نے رہنما تحریک انصاف کے خلاف تیتیس مقدمات کیے لاہور اور راول پنڈھی میں چودہ چودہ خیصلہ باد میں چار اور گجرہ والا میں ایک مقدمہ درج کیا گیا ہے انٹی کرپشن لاہور ریجن میں حماد ازر پر ایک مقدمہ درج ہے آپ کو تازہ ترین اپ ڈیٹ کریں کہ درخواست گزار نے موقع اکتیار کیا ہے کہ ان کے خلاف سیاسی بنیادوں پر مقدمہ درج کیا گیا ہے حماد ازر پر کتنے مقدمہ درج ہیں تمام تفصیلات عدالت میں جمع کروا دی گئی ہیں